اسلام علیکم ناظرین آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی جنیک ہے اور امید ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گئے اور بہت ہی فائدہ مند ہے آپ سب کے لئے کیونکہ آج کی ہم ویڈیو میں ایک ایسا نسکہ یا ٹوٹکہ لے کے آئے ہیں جو انشاءاللہ ہم سب کے لئے فائدہ مند ہوگا آج کل تھنڈے پانی گرمیاں ہیں تھنڈے پانی کا رواج عام ہے برف کا رواج عام ہے جس سے انسان کو دکام ہو جاتا ہے نزلہ ہو جاتا ہے چھنکیں شروع ہو جاتی ہیں ڈسٹ الرجی ہو جاتی ہے ان سب کے لئے ہم پھر انٹی بیٹک یا انٹی الرجک میڈیسن جوز کرتے ہیں جو کہ پھر وقت کے لئے تو ہمیں آرام دے دیتی ہیں لیکن بعض میں ہمیں مسئلہ بنتا ہے پھر دوبارہ الرجی ہو جاتی ہے پھر دوبارہ سیم وہی مسائل شروع ہو جاتے ہیں اور زیادہ میڈیسن استعمال کرنے سے ہمارے میڈے بھی ڈیمج کرتا ہے اور بہت سی چیزیں ڈیمج کرتی ہیں تو آج کے اس نسکے میں ہم آپ کو بتائیں گے کیا نسکہ ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے کیسے استعمال کرنا ہے بہت یسان اور آزمودہ نسکہ ہے آپ انشاءاللہ اسے استعمال کریں گے تو ایک بار ہی آپ کو آپ کی ذکام یا نظرے سے جان چھوٹ جائے گے اور تین چار بار استعمال کرنے سے آپ انشاءاللہ پرمننٹلی بہتر ہو جائیں گے نسکہ کیا ہے نسکہ یہ ہے نسکہ یہ ہے کہ آپ نے ایک کب دودھ لینا ہے اس دودھ کو ابلنے کے لیے رکھ دینا ہے جب دودھ میں ابل آ جائے ابھی چولے سے اتارنا نہیں ہے اس میں چار کالی میٹچ ایڈ کر دینا ہے ثابت چار کالی میٹچ اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اسے ہلا لینا ہے اور اس میں ہلکی سی ہلدی ہاف چمچ ہاف چمچ سے بھی کم جو چھوٹا چمچ ہوتا ہے اس سے ہلکی سی حلدی ایڈ کر کے اسے بھی مکس کر لینا ہے پھر دو چولے سے اتار لینا ہے اور تھنڈا کر لینا ہے تھنڈا کر کے نیم گرم جب ہو جائے اسے پھر پی لینا ہے آپ نے جو چار کالی میرچ ایڈ کی تھی وہ آپ نے نہیں پینی وہ نیچے ہی رہنے دینی ہے یا باہر اینڈ میں نکال دینی ہے تو وہ آپ نے نہیں پینی تو یہ سیمپل سا دس بیس تھی چالی سوٹ پیگا نسکہ ہے آپ استعمال کرنے سے انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اینڈا ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات